مہنگی بجلی اور ٹیکسوک کے خلال جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا ٹیکنیکل کمیٹی جماعت اسلامی سے بات چیت کرے گی جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم نے دس نکاتی مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیئے لیاقت بلوچ کہتے ہیں آئی بی بیس کا ناسور عوام کے لیے موت کا پروانہ بن چکا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جھاری رہے گا حکومتی اعلان کے بعد گرفتار تمام کارکنوں اور اینماوں کو رہا کر دیا گیا ترجمان جماعت اسلامی کی تصدیق بجلی کے بل شہیوں پر بم بن کر گر رہے ہیں دھرنا پاکستان کی تاریخ بدل دے گا اپنی ذات اور جماعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے عوام کے لیے ریلیف لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں مہنگائی ہمارا نہیں پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے گھر کے قرائے سے زیادہ بجلی کا بلہ جاتا ہے دفاعی بجٹ سے زیادہ آئی پی پیز کے پیسٹی چارجز ہو گئے ہیں تبکہ بدماشیہ پاکستان پر مسلط ہے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے عوام کہہ رہے ہیں شرم کرو حیاء کرو بجلی کے بل کن کرو عوام پاکستان پارٹی کے رہنمام افتا اسماعیل کاکی الیکٹرک کے خلاف احتجاجی بوظاہری سے خطاب کاکی الیکٹرک ہیڈ آفیس میں پیٹیشن جمع کرادی پیپرس پارٹی اور نون لیگ نے تین سو یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا حکومت مفت بجلی نہ دے لیکن ریٹ تو صحیح لگائے حکومت نے جاری خراجات میں چوبیس فیصد اضافہ کیا وزیراعظم گھرلو ساریف کے ٹیکس پر نظر سانی کریں پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کا اعلان پانچ اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومت کو رخصت کرنے کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا نئے انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں موجودہ حکومتی سیٹ اپ غیر آئینی ہے شیخ وقاس اکرم بولے خون کے آخری قطرے تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کارکنوں کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اسد کیسر نے کہا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر از خود نوٹیس لے ہمارے ارکانی اسیمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان میں بجلی کا بل بھرنا مشکل جان دینا آسان گجرا والا میں بجلی کا قاتل بل ایک اور جان لے گیا مومر خاتون نے نالے میں چھلانگ لگا کر جان دے دی بیٹے کی مطابق ڈاکٹر نے والدہ کو ہڈنیا کا آپریشن بتایا اس کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے دس ہزار روپے بجلی کا بل آ گیا جمع پونجی بل ادا کرنے میں چلی گئی دل برداشتہ خاتون دوائی لینے کا کہہ کر گھر سے نکلی اور بیٹی کے سامنے نالے میں کود گئی لاشتہ حال نہیں ملی گجرا والا میں چند روز قبل بجلی کا بل مانگنے پر بڑے نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا مساجد کے بل پچاس فیصد تک معاف کیے جائیں چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل تاہیر اشرفی کہتے ہیں مساجد اور مدارس کے بلوں سے ٹیکس ختم کیے جائیں آئی پی پیز کے معاہدے پر نظر سانی کی جائے پانچ اگست کو ملک بھر میں یومیں استحصال کشمیر منایا جائے گا پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر اور فلسطین بھی مضبوط ہوں گے عظم استحکام آپریشن سے ملک میں اتفاق اور رواداری پیدا ہوگی کراچی سے خیبر تک بجلی بلوں نے عوام کو بے حال کر دیا بنیادی ٹیرف میں آئے روز اضافہ بلا جوال ٹیکسز کی بھر مار بجلی کا بنیادی عوصت ٹیرف 35 روپے فی یونٹ ٹیکسز اور سرچار جائد ہونے کے بعد قیمت 49 روپے فی یونٹ تک پہنچ جاتی ہے تاریفین ہر ماہ تین روپے 23 پیسے فی یونٹ فائنانس کاسٹ سرچارج بھی ادا کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن لاہور کراچی پشاور کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں بجلی غائب بجلی کی آنکھ مچھولی سے شہری عذیت میں مبتلا لوڈ شیڈنگ سے نالا شہری کہتے ہیں بھاری بھرکم بل دیکھ کر بھی بجلی نہیں ملتی عوام کی شکایت سننے والا کوئی نہیں حکومت سے لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے کا مطالبہ کاروباری سرگرمنگیوں اور سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا رجیم میں نرمی مصبت پیش رفت وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں خلیج تابن کاؤنسل کی کاروباری شخصیات کے لیے پاکستان میں ویزا فری اینٹری کی منظوری سے سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع مزید بڑھیں گے ایک سو چھبیس ملکوں کے سرمایہ کاروں اور سیاہوں کو چوبیس گھنٹے میں ویزا جاری کیا جائے گا ویزا پالیسی میں نرمی سے معیشت مستحکم اور ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا قیباز زرداری فضل الرحمان اور خالد مقبول بہت پیدا کر لیے اب ہمیں بل گیٹس پیدا کرنے ہیں پارک ستار کا کراچی میں یوت کنونشن سے خطاب کہا اسٹیٹس کو اور مایوسی کو ختم کرنے جا رہے ہیں مستوہ کمال بولے معاشرے میں اتنا جھوٹ ہے درست لیڈر کی پہچان کرنا مشکل ہو چکا ہمارا مشن پاکستان کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ہے کراچی سے لابتہ سنت کا زلفکار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے ہی آئی جی کراچی ساؤت اسد رزا نے بھی تصدیق کر دی زلفکار احمد کے اغواہ کا مقدمہ چھبیس جولائی کو کلوی تھانے میں درج کیا گیا تھا موئی بھر میں مونسون کا بھرپور اسپیل آزاد کشمیر کے زلہ بھمبر میں سے علاوی صورتحال مزفرہ بعد میں لینڈ سلائڈنگ سے سیکرو سیاہ پھنس گئے سواوی کے علاقے ٹوپی میں دو افراد سے علاوی ریلے میں بہ گئے دیرہ بکٹی میں ہزاروں اکر ایرازی زیریاب لاہور سمیت پنجاب میں بارشوں نے جلتھل ایک کر دیا گجرات میں نکاسی آپ کا نظام جواب دے گیا اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی